اسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام لوگ یہ کرتے تھے کہ صدقہ دیا کرتے تھے ڈاکٹر کے پاس پھر جایا کرتے تھے حکیم کے پاس پھر جایا کرتے تھے سب سے پہلے اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے صدقہ قضاء کو بدل دیتا ہے تقدیر کو بدل دیتا ہے صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کا اصل ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کروانا سنت ہے اس کی ممانت نہیں ہے لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے شفا نہیں ہے شفا اللہ کے دست کرم میں اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اللہ اس صدقے کی برکت سے ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھ دیکھو کیونکہ شفا تو اس کی حکم میں نا چیزوں میں تو شفا نہیں ہے وہ تو اس نے حکم جہاں دے دیا وہاں شفا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہِ تور پہ چلے گئے کیسے جلیل القدر نبی تھے اللہ سے ڈاکٹر آپ دے تھے اور جا کے کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اللہ اکبر گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے دوائی کی پوری لینے نہیں ہے تو وہ بھی جا کے کوہِ تور سے رب سے ہی لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے اس کو توڑو نچوڑو اس کا پانی پیو تمہیں شفا مل جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا پانی پیا شفا ہو گیا کچھ عرصہ بیتا دوبارہ اسی طرح کا درد جا گا اب نسخہ تو ذہن میں تھا کوہِ تور پہ نہ گئے اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا اس کے پتے نچوڑے پانی نکالا پیا لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا پھر دوبارہ آئے کوہِ تور پہ کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بڑھ گیا ہے کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہِ تور پہ پہلے ہی آ جاتے تو عرص کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی فرمایا سب کچھ وہی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا شفاہ بوٹے میں نہیں رکھی شفاہ تو میرے حکم میں رکھی ہوئی اس لئے ڈاکٹر کے پاس جاؤ حکیم کے پاس جاؤ لیکن شفاہ اللہ سے مانگو کہ شفاہ ہمیں دینے والا وہ ہے وہ ایک وسیلہ ہے ایک ظاہری طریقہ ہے حضور علیہ السلام اللہ اکبر کیا خوبصورت رشاد فرما رہے ہیں حسنو اموالکم بالزکاة اپنے اموال کو زکاة سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو جب مصیبتوں اور عزیتوں کے طوفان تمہیں تر مو کھولے ہوئے آئیں تو اس وقت اللہ سے آہو زاری کرو اللہ کی حضور دعا کرو التجا کرو اور اللہ سے مدد مانگو وہ بلاؤں کے رخ کو موڑ دے گا وہ مصیبتوں کے رخ کو پلٹ دے گا تمہاری جانب لیکن جب تم یہ مزاج نہیں رکھو گے تو مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ